السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فان این مستی زبردستی کے چینل پہ آپ کو ایک دفعہ پیر ہو شامدید کہتے ہیں آج ایک اور پرابلم کے سلوشن کو لے کر میں آپ کے پاس یہاں پہ حاضر ہوا ہوں تو پرابلم یہ ہے آپ سب نے یہ ٹریننگ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں اردو میں لیرکس لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور ان لیرکس کو لکھنا کیپ کٹ پہ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ ایڈیٹرز کو پیش آ رہا ہے اسی مسئلے کے سلوشن کو لے کے فان این مستی زبردستی جو ہے ایک ویڈیو لے کے آیا ہے تو ویڈیو کی طرف آگے پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ ہی کہوں گا کہ چینلز کو سبسکرائب کرنے اور لائک بٹن کو ہٹ کر دیں تو اس ویڈیو کو بنانے کے لیے آپ کو دو ایپس کے ضرورت پڑے گی نمبر وان اس کیپ کٹ اور آدھر وان اس پکسل لیپ یہ دونوں اپلیکیشنز انسٹال کرنے کے بعد آپ کیپ کٹ اوپن کریں گے اور کیپ کٹ اوپن کر کے آپ اپنے پسندیدہ کلپ جو ہے کوئی بھی ایک کلپ سیلیکٹ کر لیں یا پھر جو بھی آپ مزید دو تین چار کلپ سیلیکٹ کرنا چاہتے وہ سیلیکٹ کر لیں جس طرح میں میں نے یہاں پہ ایک کلپ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے آڈیو میں پہلے ریموو کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آڈیو جو ہے وہ کیسے آپ جو ہے وہ لاسکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے وہ ویڈیو جس جو آپ جس سانگ پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹک ٹاک سے یا پھر آپ جو ہے وہ سانگ جو ہے وہ کہیں یوٹیوب یا کسی اور سور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کے پاس تو ایکسٹریکٹڈ کو اپشن پر کلک کریں گے اور اس کے پاس ویڈیو سیلیکٹ کر کے امپورٹ ساؤنڈ کریں گے کلر سیم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ٹکسٹ اور کلپ کا کلر سیم ہوگا تو پھر وہ اس کے اوپر نظر نہیں آئے گا اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے پکسل لیپ کے اندر میرے کلپ کا کلر بلیک ہے تو اس پہ وائٹ ٹکسٹ جو ہے اچھا لگے گا تو میں وائٹ ہی رکھو گا اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے پکسل لیپ کے اندر پکسل لیپ میں جانے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس ملے گا یہاں پہ جو نیو ٹکسٹ ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے لائنز لکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس فونٹ ہے کچھ خاص نہیں ہے نورمل سا فونٹ ہے یہ کافی افیکٹیو نہیں لگ رہا تو فونٹ جو ہے آپ اس کا ہم چینج کر لیں گے تو فونٹ چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے سیکنڈ اپشن جو ہے جو بالکل ڈاؤن پر نیویگیشن بار ہے اس میں سیکنڈ اپشن اس پر آپ کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے فونٹ کے اپشن پر کلک کر دیں گے اور وہاں پہ آپ مائے فونٹ کے اندر جا کے جمیل نوری نستالی کی اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے اب یہ فونٹ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنے یہ پہلے سے بلٹن اس کے اندر موجود نہیں ہوتا یہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنے اس کے لیے میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو پہلے نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد یہاں پہ واپس آ جائیں ٹھیک ہے اس فونٹ کو لے کے فونٹ آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو اوپر آپ دیکھیں گے فونٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کتنا اچھا سا جو خوبصورت سا فونٹ جو ہے آپ کے پاس آ گیا تو یہ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے لگے گا آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ اوول لے کریٹ کرنا ہے کیپ کٹ پہ تو آپ کے پاس یہ بیگراؤنڈ جو ہے یہ والی فوٹو نہیں ہوئی چاہیے یعنی کہ بیگراؤنڈ جو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس کو پی این جی بنانے کے لیے فورتھ اوپشن پہ آپ جائیں گے اور ٹرانسپیرنٹ کا اوپشن پہ کلک کر دیں گے یہ آپ کے پاس جو فائل جو سیو ہوگی یہ فائل جو ہے کس طرح سے پی این جی کی فارمیٹ میں سیو ہوگی یہ فارمیٹ پہلے سے سیلیکٹ ہوگا اگر نہیں سیلیکٹ تو یہاں سے آپ اس کو فارمیٹ کو دیکھ سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے لیے ایمیج سیو کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کے ایڈز چلنے کو ملیں گے ان ایڈز کو آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کر کے سکپ کر لینا ہے اور اپنا ساری جو بھی لیرکس ہیں وہ باری باری جو ہیں وہ آپ نے کیا کر لینا ہے یہاں پہ ان کی ایمیجز اسی طرح سے اگزیکٹلی سیم جو ہے وہ آپ نے سیو کر لی رہی ہے دوسری بار جب آپ ایمیج سیو کریں گے تو آپ کو جا کے فونٹ سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا سائز سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ ہوں تو کہem نے اسوڑی کو کیسے کری ایٹ کرنا ہے اس کے اوپر اب جہاں پہ آپ نے ورلی ٹڑھڑنے ہیں وہاں پہ کیاپکٹ کو رکھ کے آورلے پہ کلک کر کلک کریں ایڈ آورلے کے پاس کلک کریں اور آپ کے پاس جو ایمجز بنی آ چکے ہیں جو آپ نے پہلے بنائی ہوئی ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے جو ہی آپ سیلیکٹ کر لیں گے آپ کے پاس یہوڑی کلکر میں آپ کی پاس جو elechten پر ایمیج سیلیکٹ کر کل رنگ مزید ہوگا اس کے اوپر اوڑلے ہیں ت اس طرح سے آپ مطلب جو ہے موڈیفائے کر سکتے ہیں مطلب بلکل ایک ایمیج کی پروپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس پر ساری اپلائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے دونوں جو ہیں وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں اندر انیمیشن بھی آپ لگا سکتے ہیں پیاری پیاری خوبصورت انیمیشن لگ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انیمیشن کے آپ پہ آپ کلک کریں تو آپ کو پاس اس طرح سے ایک کومبو میں ان ااؤٹ ہر طرح کی انیمیشن جو آپ کو مل جاتی ہیں وہ آپ سیلٹ کر لیتے ہیں اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہو جاتی ہیں باقی چیزیں ٹائمنگ وغیرہ کنٹرول کیسے کرنی ہے یا پھر آپ کے پاس مطلب ایک اس کو سٹ کیسے کرنا ہے وہ چیزیں اگر اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو وغیرہ بناوں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آج کے لیے اتنا ہی تینکیو سو مچ آپ کو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند ہوگی اور اس ویڈیو نے آپ کی حلپ کی ہوگی یقیناً تو اگر اس ویڈیو کو آپ کو پسند آئی ہے اور اس نے آپ کی کوئی حلپ کی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں with your friends تاکہ جو ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ